السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے بھائیوں اور بہنوں اسلامک انفرمیشن سینٹر ممبئی کے سالانہ قوز کامپیٹشن کا اعلان الحمدللہ چند دن پہلے ہو چکا تھا اکتوبر ساتھ دو ہزار اٹھرہ انشاءاللہ اس قوز کامپیٹشن کا امتحان ہے اب بھی اگر دیکھیں تو ایک مہینے سے کچھ کم دن باقی ہے یہ قوز کامپیٹشن میں حسن المسلم جو دعا کی کتاب ہے اسے جو تحقیق کے ساتھ آئی ایسی نے چھاپا ہے وہ کتاب کی بنیاد پر آپ کو اگزیم میں انشاءاللہ پاٹسپیٹ کرنا ہے ہمارے سامنے چند باتیں آ رہی ہیں لوگوں کے سوالات ہیں تو اس ویڈیو کے اندر انشاءاللہ ان سوالوں کے جوابات دیے گئے ہیں لیکن سب سے پہلی بات یہ قوز کامپیٹشن میں آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ شریک ہوں خاص طور سے اس کا بنیادی مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی کو خوش کرنے کے لئے تاکہ ہم ان دعاوں کو کسی بھی بہانے سے ایک بار یاد کر لیں تو زندگی بھر ہمیں صبح شام ہر حالت میں ہر سیچوئیشن میں چاہے ہم کہیں پہ مہمان بن کے جاتے ہیں چاہے کہیں بچہ پیدا ہوتا ہے چاہے کبھی خوف کی حالت ہو کبھی کوئی ٹینشن ہو جائے ہر حال میں یہ دعائیں ہمیں انشاءاللہ زندگی بھر کام آتی رہے تو یہ ہماری بنیادی نیت ہونی چاہیے لاز ڈیٹ اس اگزیم میں پارٹسپیٹ کرنے کی حقیقت میں گزر چکی ہے لیکن لوگوں کا جذبہ اور دلچسپی دیکھتے ہوئے ہم نے ایک ڈیسیشن لیا کہ سات اکٹوبر کے امتحان کے لئے انشاءاللہ آپ آن لائن اگزیم کے لئے چھے اکٹوبر تک بھی ریجسٹر کر سکتے ہیں اور اگر کسی نے ریجسٹر نہیں کیا ہے بومبے کے امتحان کے لئے اس امتحان کے لئے ایک ہفتہ پہلے یعنی کہ تیس سپٹیمبر تک بھی آپ انشاءاللہ ریجسٹر کر سکتے ہیں اگزیم کے تعلق سے یہ غلط فہمی لوگوں میں ہے کہ اس کا امتحان بہت مشکل امتحان ہے حقیقت میں اس کا امتحان آج تک جتنے امتحان ہوئے ہمارے قوز کامپیٹیشنز میں ان میں سب سے آسان امتحان ہے اگر آپ آن لائن امتحان لے رہے ہیں تو آپ کو صرف بٹن دبانا ہے کہ یہ جواب صحیح ہے یہ جواب صحیح ہے لیکن آپ وہ جواب تب دے پائیں گے جواب نے سٹڈی کیا ہو انشاءاللہ سٹڈی کرنے میں آپ کو کیسے سوالات پوچھے جائیں گے میں آپ کو مثال بتاتا ہوں ایک سوال یہ پوچھا جائے گا کہ یہ دعا کو مکمل کرو مثال کے طور پر اللہم افتح لی ڈیش ڈیش اب کیا ہے آگے آپ کو سیلیک کرنا ہے الگ الگ جواب میں سے کہ کیا ہے صحیح جواب ابواب اور احمتی کا ہے یا کچھ اور ہے تو آپ کو وہ سیلیک کرنا ہے یہ ہو گئی ایک قسم دوسری قسم ہے کہ آپ کو بتانا ہے کہ یہ دعا کس چیز کے لیے ہے جیسے یہ جو دعا ہے یہ کیا چیز کے لیے ہے یہ ٹائلٹ میں جانے کی دعا ہے یا مسجد میں جانے کی دعا ہے یا سو کر اٹھنے کی دعا ہے تیسرا سوال یہ ہوگا کہ کوئی کام کے لیے الگ الگ دعائیں دی ہے کونسی دعا ہے صبح اٹھتے ہیں تو کونسی دعا پڑھنا ہے آپ کو وہ بتانا ہوگا انشاءاللہ آسان ہے اور ایک چوتھے قسم کے سوال یہ ہے کہ وہ دعا کا آپ کو حوالے کے اعتبار سے حوالہ نہیں بتانا ہے کہ یہ ریفرنس نمبر یہ ہے اس کا حکم بتانا ہے کہ یہ صحیح ہے یا ضعیف ہے مطلب آپ دیکھیں گے کہ دعا کی کتاب میں جو آئی ایسی نے خصوصی کام کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ اس کے حکم کے تعلق سے الحمدللہ تحقیقات جمع کی اب اس کے اندر ایک بات واضح ہے کہ پوری کتاب کے اندر تقریباً تئیس ضعیف حدیثیں ہیں اب وہ جو تئیس ضعیف یا موضوع حدیثیں ہیں تو آپ سے پوچھا آئے گا کہ صحیح حسن ہے یا ضعیف موضوع ہے اس کتاب کے مطابق تو آپ کو وہ حکم پر سیلیک کرنا ہے یہ بھی کچھ سوالات ہیں زیادہ سوال نہیں ہے کچھ سوالات ہیں اور آپ کے سارے سوالات ملٹپل چوائس ہیں تو کوئی مشکل بھی نہیں ہے انشاءاللہ آن لائن اگزام میں صرف پچیس سوال پوچھے جائیں گے اور اس کے لئے آپ کو ملنے والی ہے تیس منٹس انشاءاللہ وہ تیس منٹ میں آپ کو صحیح جواب سیلیک کرنا ہے جو بہت مشکل نہیں ہے لیکن اگر آپ سٹڈی کر کے آئے ہیں تو آپ بہت جلدی جلدی صحیح جواب چن سکتے ہیں اور اگر آپ نے سٹڈی نہیں کیا ہے تو ظاہر سے بات ہے کہ کچھ دکت ہوگی اس میں ایک اور بہت اہم بات بتا دیتا ہوں انعامات میں آپ کا سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ آپ اللہ کی یاد سے جڑ جائیں اور یہ دعاوں کو یاد کر لیں سب سے بڑا انعام یہ ہے لیکن دنیاوی طور پر آپ کو اُبھارنے کے لئے انکاریج کرنے کے لئے جو بومبے کے امتحان میں شریک ہوتے ہیں ان کے لئے ٹاپ پرائز لیپ ٹاپ ہے اس کے بعد فریج ہے اس کے بعد واشنگ مشین ہے سلائی کی مشین ہے اور بہت سارے اور پرائزز ہیں بڑوں کے لئے الگ ہے بچوں کے لئے الگ ہیں انہیں ایٹ تھاؤزل روپیز ہے اور دوسرے پرائزز ہیں یہ آپ کو اُبھارنے کے لئے ہیں انکاریج کرنے کے لئے ہیں سارے کے سارے وہ لوگ جو آن لائن امتحان میں جنہیں ففٹی پسنٹ سے زیادہ مارکس ملتے ہیں یعنی کہ پچاس سے کچھ بھی زیادہ مل گیا تو آپ کو انشاءاللہ آن لائن سرٹیفیکٹ آپ کے نام سے ملے گی جو آپ ڈاؤنلوڈ کر کے انشاءاللہ پرنٹ کر سکتے ہیں یعنی کہ اگر آپ دیکھیں کہ کئی ساری جو دعائیں ہیں یہ سارے 131 سیکشن ہیں 131 سیکشن میں جو اکثر دعائیں ہیں چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں اگر آپ وہ سب چھوٹی چھوٹی دعائیں بھی یاد کر لیں تو کم سے کم انشاءاللہ ففٹی پسنٹ کو آسانی سے پار کر سکتے ہیں میں تو یہ کہوں گا کہ کوئی آج بھی شروع کرے تو آسانی سے انشاءاللہ ففٹی پسنٹ پار کرنے کے بعد ٹاپ رینکز تک پہنچنے کی انشاءاللہ کوشش کر سکتا ہے آن لائن امتحان میں ہمارا سیفٹی فیچر ایک یہ بھی ہے کہ ہر شخص کو الگ سوال پیپر کوشن پیپر آنے والا ہے انشاءاللہ اور ہم کر رہے ہیں اللہ کے لیے تو ہمیں کاپی کرنے کے تعلق سے سوچنا بھی نہیں چاہیے لوگ ایک سوال یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ کیا ساری دعائیں کو یاد کرنا ہے تو ہاں ساری دعائیں کو یہ ضعیف حدیث ہے یا موضوع حدیث ہے وہ دعاؤں کو یاد نہیں کرنا ہے بس پتا ہونا چاہیے کہ یہ گیر ثابت شدہ ہے یہ کچھ باتیں تھی آپ سب کو میں ابھاروں گا کہ آپ زیادہ سے زیادہ تعداد میں خود بھی شریک ہو اپنے دوست احباب ملنے والوں کو بھی ابھاریے کہ وہ اس کامپیٹیشن میں شریک ہو کر ان دعاؤں کو انشاءاللہ یاد کریں اور اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی کوشش کریں جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ